یہ ڈیزرڈ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بنانا بہت آسان ہے کوئی بھی اسے ایزی لی گھر پہ فالو کر سکتا ہے اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں cooking with passion آج آپ کے ساتھ بہت زیادہ آسان اور budget friendly میری ون آف تا موسٹ فیورٹ ڈیزرڈ ریسیپیز میں سے ایک ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ریسیپی آپ کی بھی فیورٹ ہو جائے گی سبسکرائب کر لیجئے اور آج اللہ جواب زبردست ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ پانی لیا ہے اسے بوائل دلائیں گے ایک کپ جیلی کا اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں اتنا کہ جیلی اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں ٹھیک ہے چولے سے اتار دیں اسی دوران میں نے سٹرابیری کو ڈائس کر دیا ہے آپ اس کو رف سا چاپ کر لیں میں اس کو سنگل سرونگ میں بنا رہی ہوں تو سمال سا اس کے میں نے کپ میں ڈال دیا ہے ایک سے دو کھانے کے چمچ پھر جیلی جو کی روم ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پور کرنی ہے گلاس اٹھا کے فریچ میں رگ دیں اتنی دیر کے جیلی سٹ ہو جائے جب جیلی سٹ ہو جائے گی ایک سو سپین میں دیر کپ دودھ لیں گے یہ فل کریم ملک ہے تین سے چار کھانے کے چمچ چینی ایڈ کریں گے کون سٹارچ مطلب کہ کون فلار اس میں دو کھانے کے چمچ ایڈ کریں گے وانیلہ ایسنس ون بائی فور ٹی سپون مطلب کہ ایک چتھائی چائے کا چمچ اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں تاکہ کوئی بھی اس کے اندر گھٹلی وغیرہ نہ رہیں جب تمام چیزیں مکس ہو جائیں تب آپ اس کو کک کریں گے میڈیم ٹو میڈیم لو ہیٹ پی پکائیں جب اس کو بوئل آ جائے نا پھر آپ نے اس کو نون سٹاپ مکس کرتے رہنا ہے تاکہ گھٹلی نہ بنے جب یہ تک ہو جائے تو تین سے چار کھانے کے چمچ اس میں گھاری والی کریم ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ دودھ کی ملائی کو تھوڑا سا ملائم کر کے بیٹ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا رچ فلیور آ جائے گا اتنا مکس کریں کہ یہ تھک ہو جائے اس طرح سے یہ دیکھیں چولہ بند کر دیا ہے لیکن چولہ بند کر کے بھی آپ اس کو نون سٹاپ مکس کرتے رہیں گے اتنا کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کمپلیٹلی تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کر کے پھر ڈالیے گا ادروائز جلی جو ہے وہ پھر سے ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کوانٹیٹی میں چار ریگولر سائز کے کپ تیار ہوئے ہیں اب ڈیکوریٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پستے کا استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی نٹس اپنی چوئیس کے یوز کر سکتے ہیں بینہ نٹس کے بھی آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے یا اتنی دیر کے اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور ہماری پڈنگ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے میں نے دو گھنٹے کا اس کو ٹائم دیا تھا فریج میں اور اوپر میں نے سٹروپیری کو سلائس کر کے لند وائز ایک ایک پیس اس کے اوپر رکھ دیا ہے آپ اس کو جیسے مرضی ڈیکوریٹ کریں لیکن یہ ریسپی آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور درائے کرنی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ کو ڈیزرٹ اچھا لگتا ہے تو یہ ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کی فیورٹ ہونے والی ہے میری یہ بہت زیادہ فیورٹ ہے بلکہ میری پوری فیملی کی میں نے اس کو سٹروپیری کے ساتھ یار کیا ہے لیکن آپ کوئی بھی سیزنل فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رمضان کے لیے عید کے لیے یا ویکنڈز کے لیے بیسٹ ریسپی ہے میں نے سنگل سرونگ میں بنایا ہے آپ بڑے سائز کی ڈش بھی دیار کر سکتے ہیں ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ایک دفعہ ڈرائے کرنی ہیں اور ڈرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ آپ نے پکچر بھی شیئر کرنی ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ یہ ریسپی ڈرائے کی نا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے دوبارہ تیار کریں کسی بھی کلر کی جیلی کا یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنز اور فاملی کے ساتھ مریم کو دعاو میں عاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ